موسیقی حکیم عمران صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک ڈیبیٹ پر مشتمل ہے اور اس سلسلے کا آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاسر صاحب ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلا سوال آپ سے کروں گی پادر صاحب آپ نے دعویٰ پیش نہیں کیا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ مسیح خدا تھا حکیم صاحب کی مجھے لگتا یہ آداش کمزور ہے میں نے جب اپنی سٹیٹمنٹ شروع کی تھی پریزنٹیشن تو چھوٹتے میں نے کہا تھا کہ مسیح اس دنیے فرمایا کہ تم مجھے خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں تو ویسے تو یہ صرف ایک آیتی دعویٰ نہیں ہے میں نے تیس منٹ کی جو سپیش دی تھی وہ سارا میرا دعویٰ ہی تھا لیکن شاید ان کو سمجھ نہیں آیا تو میں ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں تو مسیح نے یہ دعویٰ کیا اور مسیح کا دعویٰ میں نے ان کے سامنے پیش بھی کر دیا تھا دوسری بات ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ مسیح اسو واقعہ خدا تھے مثلا آخری ہفتے میں جب مسیح اسو کو پکڑوایا گیا پکڑ لیا گیا تو جب سردار کا ان کے سامنے لے کے گئے تو وہاں پر یسو مسیح کے یہ الفاظ ہیں جب سردار کا ان نے پوچھا کہ کیا تُو خدا کا بیٹا ہے تو مسیح اسو کے الفاظ ہیں کہ تُو نے تو خود کہہ دیا مطلب انکار نہیں کیا اس کا مطلب بنتا ہے کہ خدا کا بیٹا میں ہوں دوسری بات آگے سے بھائی یہ چھوٹی بات ہے میں اس سے بھی بڑی بات تمہیں بتاتا ہوں کہ اب کے بعد تم ابن آدم کو بادلوں پہ آتے اور خدا کی دانی طرف بیٹھے دیکھو گے یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا یہودی یہ بات سمیتے تھے کہ بھائی لوگوں پہ آنا تو یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور پھر خدا کی دانی طرف بیٹھنا اس کا مطلب اس کے سٹیٹس کے برابر سٹیٹس ہو گیا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا ہے تو اگر آپ کو ٹھیک سے یاد ہو حکیم صاحب کو تو سکتا نہ یاد ہو ابھی یاد آجے گا جواب کا سوال سن کر صدار کہن نے جب یہ بات سنی تو آپ کو پتا کہ وہ مسیح کے خلاف جھوٹے گواہ ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بڑی دکت پیش آ رہی تھی جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے مقدس لباس کو پھار دیا اور کہا کہ اب تو ہمیں گواہوں کی ضرورت ہی نہیں میں نے اپنے کانوں سے سن لیا اس نے کفر بکھ دیا تو یہودیوں کی نظر میں کفر یہی تھا کہ وہ جس کو انسان سمجھ رہے تھے وہ خدای دعویٰ کرتا تو یہ کہہ دینا کہ جی دعویٰ ہی نہیں کیا آپ نے ویسے تیس منٹ کا جو میرا سارا جو میں نے سپیچ دی تھی وہ سب دعویٰ کے اندر کی حامل ہے ٹھیک بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں الوہیم جمع تازیمی ہے وحدانیت میں کسرت نہیں ہے یہ حکیم صاحب کا سوال ہے دیکھیں یہ بات میں نے کی تھی کہ الوہیم اول ٹیسٹرمنٹ میں دھائی سو مرتبہ دھائی ہزار مرتبہ استعمال کیا گیا ٹھیک تو یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے بہت بڑی تعداد ہے اور سنگلر کے معنی میں استعمال کیا گیا ٹھیک تو اس سے کہیں ایک جگہ ہوتا تین جگہ ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے یہ کتابت کی غلطی نہیں ہے اس کا مطلب مصنفین دانستہ الوہیم لکھ رہے تھے اور واحد خدا کے لیے لکھ رہے تھے اسی لئے دھائی زار مرتبہ جی جی تو اس کا مطلب ان کے ذہن میں تھا کہ خدا واحد ہے لیکن اس کے اقانیم تین ہیں اور ان تینوں اقانیم کا ایسنس جوہر ایک ہی ہے اس لئے وہ کہتے تھے خدا واحد ہے اور بہرحال الوہیم ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے اور دانستہ طور پر استعمال کیا گیا کہ وحدانیت میں کسرت کو بتانے کے لئے مصوف کہتے ہیں کہ یہ جمع تازیمی ہے جمع تازیمی کا مطلب آپ سمجھے جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں ہم کر کے اپنے آپ کو مخاطب کریں اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اور ٹیسٹرمنٹ کے زمانے میں بادشاہوں کے اندر بھی اور دیگر عمرہ کے اندر بھی یہ رواج نہیں تھا کہ وہ جمع کو جمع تازیمی کے طور پر استعمال کریں وہ اپنے آپ کے لئے واحد کا سیغہ ہی استعمال کرتے تھے کہ میں تم کو کہتا تو ایون نیو ٹیسٹرمنٹ کے اندر بھی یہ رواج نہیں تھا کہ جمع تازیمی کے لئے جمع استعمال کیا جائے مسیح اسو کے شہگرد بھی اس سیغے سے واقف نہیں تھے کہ کبھی ہمیں یہ بھی ہم کا سیغہ استعمال نہ انہوں نے کیا جمع تازیمی کا سیغہ تقریباً دوسری یا تیسی صدی میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا اب اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں جی کہ جب کرسچن بادشاہ اگر وہ کرسچن سٹیٹ تھی تو وہ یہ استعمال کرتے تھے جمع کا سیغہ تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ حکومت یہ اقدار ہمیں خدا کی طرف سے ملا اس کا مطلب وہ جو بات کر رہے تھے اکیلے نہیں بات کر رہے تھے خدا کی تائید حاصل تھی اس لحاظ سے وہ ہم کا سیغہ استعمال کر لیتے تھے اچھا اور مسلمان تو اس بات سے ان کو اتفاق کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اقتدار یہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے انسان تو خدا کا نائب ہے تو یہی بات وہ بادشاہ سوچ کے یہ بات کرتے تھے جمعہ تازیمی بھی جب وہ کہتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا چیک پس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نے کہا کہ رول قدس تمہارے اندر ہوگا اس بات کو حکیم صاحب اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ تمہارے اندر ہوگا اس بات کے ذرا وضاعت کیجئے گا مسیح یسوع کی بات کو سمجھنا شاید ان کے باس کی بات نہیں ہے اگر انہوں نے کہا تھا کہ رول قدس تمہارے اندر ہوگا اور کئی جگہ پر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت کیا بولنا ہے پریشان نہیں ہونا رول قدس تم کو خود گائیڈ کرے گا ٹھیک ان کے اندر تھا وہ رول قدس کی تائد سے چلتے تھے ان کو تو یہ پتا تھا اب مصوف حکیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے جبرائیل قرآن مجید کے اندر جبرائیل کو الگ جبرائیل کے طور پر پیش کیا گیا اور رول قدس کو الگ پیش کیا گیا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں جبرائیل اور رول قدس کو میکس کر دیا مجھے نہیں پتا لیکن بائبل کے مصنفین نے رول قدس کو جبرائیل کو کہیں میکس نہیں کیا اور نہ مفسرین نے کہیں میکس کیا تو ہم تو بڑی کلیارٹی کے ساتھ جانتے ہیں کہ ایسا جبرائیل کے بارے میں کبھی بائبل میں ایسا نہیں کھا گیا کہ جبرائیل آپ کے اندر آئے جبرائیل رول کو دو الگ الگ شخصیات یہ ان کی غلط فیم چھیکی اچھا بس اب اگلا سوال ہے مونو گینی کا مطلب تو پیدا ہونا ہے اور مونو کا مطلب ایک ہے تو اس طرح سے مسیح بے مثال تو نہ ہوا نا جی یہ حکیم صاحب نے مونو گینی کا جو تشریح کرنے کی کوشش کی اس وقت نہیں کی ڈبیٹ کے اندر انہوں نے یہ بات نہیں کی اچھا یہ بعد میں پندرہ سولہ دن کے بعد جب ڈبیٹ نیٹ پہ فیس بک پہ تھی تو ان کو یاد آیا تو ان کو یاد آیا یا کسی نے ان کو انجاکشن کہہ دیا کہ بھئی تو یہ بات بھی کر دے پوچھ لیتا تو کہنے لگے اور کسی اور نے بھی یہ پوسٹ بنا کے لگائی کہ مونو گینی کا تو یہ دیکھو مونو الگ گین الگ تو اس طرح بنا دیا بات یہ نہیں ہے ڈکشنری میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے اگزیکٹ معنی تو اس کانٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک تو مونو گینی ایک مرکب ہے تو جب مرکب ہے تو پھر ان کے معنی الگ الگ کے آپ نکال کے تو اس کے اس کا مفہوم نہیں واضح کریں گے تو مونو گینی میں کہتا ہوں پنجابی کے اندر اس کا بہترین ترجمہ ہے یا ہمارے آلڈی ایک مثال موجود ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ محابر آئی ہے کہ جیئے دے وغیرہ دے کوئی جمعہ ہی نہیں تو اس میں ٹھیک ہے پیدا ہونے کی بات ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بے مثال ہے یہ یکتہ ہے کوئی اور نہیں ہے اس کے جیسے وان اینڈ اونلی اس کا یہ آپ زیادہ کلیر آپ ترجمہ کر لیں وان اینڈ اونلی تو جب یسم سیگھ کے بارے میں بھی مونو گینی کہا گیا تو یہ اس کا مطلب تھا وان اینڈ اونلی اور پھر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے کب کسی کو میں نے کہا کہ تُو میرا بیٹا اس کا مطلب یہ بیٹا بے مثال تھا کہا بیٹا لیکن اس قسم کا بیٹا کسی کو نہیں نہیں کہا گیا تو مونو گینی اگر درست ترجمہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ بے مثال ہے بے مثال اس جیسے کوئی ہے نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسیح اسو کو جب مونو گینی کہا گیا تو یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے بیٹسیوں جگہ پہ اچھے جس سے پتا چلتا ہے کہ مسیح عبدیت کا باپ سلامتی کا شدادہ الف آر اومیگا وغیرہ وغیرہ اور پانیوں پر چلنا اس کے دیگردہ یہ ساری چیزیں جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے خدا کی تصویر آ جاتی ہے تو ان کو اگر نہیں سمجھ جاتا تو ہم ان کے لیے بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کی آنکھوں کے چلکے اتارے ذہن کھولے اور خدا ان کا ذہن کھولے یا پھر مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات نے کی ہے کہ تو مجھ سے سرما لے رہے تاکہ بینا تو ان کو یہ ایک سرما دے دینا چاہیے تاکہ ان کی بنایی ذرا درست ہو جائے اور چیزوں کو بہتر سمجھ سکے امید ہے حکیم صاحب اس سوال کا جو جواب پاسر صاحب نے دیا ہے آپ کو مونہ گینے کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوگا کہ مسیح اسو جو ہیں وہ بے مثال ہیں ون انڈ اونلی ہیں اور پنجابی میں اگر ہم بولیں تو او دے وگرہ کوئی دوسرا جمعہ ہی نہیں پاسر صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں پاسر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کچھ کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے پاس سے ہی کر دیتے ہیں دل کیا تو بول دیا نہیں بولا جیسے کہ وہ کہتے ہیں حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے کہا تھا مسیح کامل خدا تھا کامل انسان تھا بائبل میں کہیں ایسا نہیں لکھا ٹھیک ہے وہ بائبل میں لکھا لکھا ہے لکھا ہے لکھا دیکھیں جس طریقے سے جس طریقے سے حکیم صاحب یا دیگر اور ہمارے مسلمان دوست بائبل کو پڑھتے ہیں اور سمینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی صحیح درست نہیں ہے مسیح اسو نے بیسیوں دفعہ کہا کہ میں ابن آدم ہوں اور یہ بھی مسیح نے کہا کہ میں ابن خدا ہوں تو جب ابن خدا کہا گیا تو اس کا مطلب کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا ہوں ٹھیک ہے تو پھر کامل خدا ہو گئے اور جب ابن آدم کہا گیا تو اس کا مطلبہ کامل انسان بھی تو یہ کہنا کہ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہے اب آپ سمینے کی کوشش کریں وہ ابن خدا بھی تھے ابن آدم بھی تھے کامل انسان کامل خدا بھی تھے ٹھیک ہے پیسہ پھر حکیم صاحب ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں اگلے سوال میں یہ ہنہ کی انجیل پانچ باپ سنتیس آیت میں وہ کہتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گوائی دی ہے عربی بائبل میں یہاں بھیجا گیا کہ متبادل جو ہے وہ رسول ہے گویا مسیح سو جو تھے وہ رسول تھے وہ خدا نہیں تھے آپ کہہ کہتے ہیں سر سے میں میں نے حکیم صاحب کو اور دیگر کئی دوستوں کو کئی دفعہ یہ مشورہ دیا کہ جب آپ سرچ کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جب آپ کوئی اعتراض بنا رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ تھوڑی میند کر لیا کریں آپ اریجنل لینگویج چیک کر لیا کریں یہ ترجمہ دیکھتے ہیں ان کو باتیں سمجھنی آگا اور ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ترجمہ ہنڈر پرسنٹ درست کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ترجمہ بہرال ترجمہ کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم صرف الفاظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیئے کہ الفاظ کلچرلی لوڈڈ ہوتے ہیں کلچر سب کا اپنا 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 مثلا جیسے ہمارے ہاں تو غیرت پہ سارا مسئلہ چلتا ہے غیرت پہ زیادہ قتل ہوتے ہیں انگریزی زبان میں غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے تو ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا اچھا تو یہ والی بات کہ عربی زبان میں بھیجا گیا تو اس کو رسول لہذا مسیح رسول ہو گئے دو چیزیں اور سمجھ لیں بائبل میں جہاں رسول کا لفظ ہے وہ رسول اس کو کہتے ہیں جو مسیح یسوع کی انجیل کی اس کے جی اٹھنے کی اس کی نجات اور معافی کی خوش خبری لے کر جاتا ہے وہ رسول ہے پیغام لے کر جانے والے اور پیغام خوش خبری کا وہ رسول ہے تو یونالی زبان میں اپاسٹیلو ٹھیک ہے جس کو پیغام دے کے بھیجنا یا بھیجا جانا اور جو پیغام لے کر جاتا اس کو اپاسٹولاس تو دونوں لفاظ ہی فرق ہے میں اس کا ترجمہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا ترجمہ مشنری کرنا چاہئے مشنری وہی ہوتا ہے جو مسیح کی انجیل کا مسیح کی انجیل کا پیغام لے کر جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے جہاں پہلے سے اس پیغام سے لوگ واقف نہیں ہیں مسیح کی ذات اس کی کروسیفیکشن اس کی نجات اس کا جی اٹھنا اس سے واقف نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ اپاسل یا ہم نے ویسے ادھر اردو بائبل میں کا ترجمہ رسول ہی کیا اب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ رسول اور نبی کو ایک ہی سمجھتے ہیں وہ عربی بائبل کا ترجمہ لے رہے ہیں ایک ہی بات ہے ہمارے اردو میں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ رسول اور نبی مسلمانوں کے ہاں سیم ہیں ہمارے ہاں سیم نہیں ہم رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر جاتا اور خوشکبری کا پیغام اس لئے میں بعض اوقات کلیسیاں کو ڈسکورج کرتا ہوں کہ آپ رسول کا لفظ جب مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے وہ اس کو مسانڈرسٹینڈ کر جاتے حالا ٹرانسلیشن ٹھیک ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس کا مطلب غلط نکال آبا ہے وہ اس کو پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بنا دیتے کئی معنوں میں استعمال کرنے تو کیوں نہ ہم جو صحیح اور جنین لفظ وہ استعمال کریں اپاسل مشنری یہی لفظ استعمال کرنے چاہیے اور انگلیش بائیبل میں یہی لفظ استعمال کرنے اگر ہم پڑھ لیں کلام کے پرانے اہدنامہ بھی نیا اہدنامہ بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی بھی ہو خدا بھی ہو پھر مسیح کے ساتھ ایسا کیوں آکے کہ وہ بیق وقت نبی بھی کہل آیا خدا بھی کہل آیا انسان بھی کہل آیا ایسا کیسے ممکن ہے یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں اور پہلی صدی کے کرسچنز اور ایون پہلی صدی کے یہودی سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مسیح کی ذات ایک فرق قسم کی ذات تھی جس طرح انبیاء کرام آتے تھے مسیح ویسے نہیں وہ نبی سے بڑھ کر تھا وہ ان سب سے بڑھ کر تھا وہ حیکل سے بھی بڑھ کر تھا تو فرق ہے اور بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ پہلے رسول ہی آیا کرتے تھے پہلے نبی انبیاء کرام ہی آیا کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میسج بھیجتے ہیں تو وہ بات نہیں ملتی تو بات اسی وقت بنتی ہے کہ جب بندہ خود جا کے بات کرے وہ غالب کا ایک خیر ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن آئے ندیم میرا سلام کہی ہو اگر نامہ بر ملے تو نامہ بر صرف سلام ہی دے سکتا ہے تھوڑا بات پیغام دے سکتا ہے ہندھ پرسند بات ہی بتا سکتا خود ہی جا کے بتا سکتا ہے تو اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زبانہ میں حصہ بحصہ ترہ بترہ نبیوں کی معرفت کلام کیا اور اخیر زبانہ میں بنفس نفیس انسان بن کر آدمیوں کے روبرو کھڑا ہو گیا اب جو بات روبرو ہو سکتی ہے وہ انبیاء اکرام کے ذریعے یقین حالی کہ انہوں نے پوری دیانہ داری کے ساتھ خدا کا کلام دیا تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب روبرو خدا لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ چونکہ مسیح نے واضح نہیں دیا کہ بھئی میں خود ہی ہوں تو انہوں نے کہا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے تھے روبرو میں تمہارے سامنے کھڑا اتنی دیر سے تم نے مجھے دیکھنا تو یہ کہنا کہ جی انبیاء اکرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ ضروری نہیں ہے یہ واقعہ یونیک تھا اس لیے اس نے ہسٹری کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا چونکہ واقعہ یونیک تھا اس لیے آج ہم نے کسی بات کا بھی تذکرہ کرنا تو ہم کہیں گے جی سکندر آزم تین سو سال قبل آزمسیح آیا تھا ٹھیک ہے نا جنگ عظیم بعد آزمسیح اسی طرح ہوئی تھی تو کوئی بھی واقعہ ہم نے مسیح کی پیدائش اس دنیا میں آنے کا وہ جو ایونٹ ہے خدا ہسٹری کے اندر داخل ہوا ہم اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں تو یہ یونیک واقعہ تھا اچھا پاس صاحب اگلا ایک سوال ہے پاس صاحب حکیم صاحب کا وہ کہتے ہیں مسیح کے بہن بھائی بھی تھے جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بہنیں بھی تھے بھائی بھی تھے اور اباؤشداد بھی تھے پھر وہ خدا کیسے ہو گئے مسیح کیسے خدا ہو گئے کچھ عجیب سے سوال ہے پاس صاحب نہیں کوئی عجیب نہیں ہے مسیح کے بہن بھائی تھے نو ڈاؤٹ نہیں کہ خدا کیسے ہو گئے میں بتانے رہا گا نا جس طرح حکیم صاحب سمجھ رہے ہیں اس طرح نہیں تھے حکیم صاحب کو تو خود سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید بھی اس کی کمواری سے پدائش کو مان رہا ہے تو یہ بہن بھائی اگرچہ تھے لیکن یہ اس طریقے سے نہیں تھے بہرحال مسیح اسو ایک دفعہ کلام سنا رہے تھے لوگوں کو تو کسی نے آ کر ان کو پیغام دی کہ آپ کے بہن بھائی باہر آئے ہیں ذرا آپ تھوڑا ٹائم نکالیں تو ان کو مل لیں تو مسیح اسو ان کو پریفرنس نہیں دی کن کو پریفرنس دی جو سامنے بیٹھے تو انہوں نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں تو یہ اس کی خدایی کا انکار نہیں ہے اگر آپ مسیح اسو کی پوری باتیں پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ خدا تھے جب میں بنانے والا موجدہ تو ان کی والدہ موجدہ نے کہا کہ بھئی ان کی میں ختم ہوگی ہے تو مسیح اسو نے ان کو کہا کہ بھئی ابھی میرا وقت نہیں آیا صبر کرو مجھے خود پتا ہے میں نے کیا کرنا آپ ذرا تسلیل رکھیں تو وہ اپنی مرضی سے ہی کام کرتے تھے اچھا رہی نصب نامے کی بات کہ یہ جی یوسف کا بیٹا ہے لیکن لوکا کے انجیر میں جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ یوسف سے پیدا ہوا یا یوسف اس کا باب تھا تو دیکھا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا حقیقت میں وہ نسلی طور پر کیا کہنا چاہے جیسے نسلی خاندان چل رہا تھا بائیولاجیکلی کوئی تعلق نہیں تھا قانونی طور پر آپ کہا سکتے ہیں اور کسی نے یہ بھی کہا دیا کہ جناب مسیح یسو کی نانیا دو تین عورتیں آپ کو پتا جیسے رہب تمار جن کے نامے میں آئے ہیں جی جی دیکھے جی ان کے تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں تھے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کریکٹر والی بات بھی مام ہوں گا کہ ان کے ٹھیک تھے یا نہیں لیکن بائیولاجیکلی ان کا مسیح یسو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا قانونی طور پر آپ کہا سکتے ہیں رہب کی جو بات ہے اس کے کریکٹر میں کوئی مطلع نہیں ہے یہ ترجمہ میں مطلع ہے جو رہب فاشہ ترجمہ کر دیا وہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہیے ان کی پر ہوتل چراتی تھی ہوتل سرائے ہاں سرائے تو وہ آج کل بھی ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے پس اب اگلا سوال ہے ملاکی تین چھے میں لکھا ہے کہ میں خداون لا تبدیل ہوں لیکن یسو مسیح کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا بھی تھے خداون بھی تھے لیکن وہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے بچپن گزارا جوان ہوئے ان کے کتنی تبدیلی آئیں ان کے اندر جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ لا تبدیل ہیں دیکھیں وہ جو مسیح یسو کا دعویٰ ہے خدا کا دعویٰ ہے کہ میں خداون لا تبدیل ہوں تو پہلے آپ اس کو سمجھیں آپ اس کو بالکل غلط سمجھ گئے ہیں اور یہ تو بعض اوقات مجھے ہسی آتی ہے اور مجھے ترس بھی آتا ہے ان لوگوں پہ کہ خدایا ان کو عدب پڑھنا سکھا دے یہ پہلے عدب پہلے شاعری پہلے ڈراما افسانہ یہ سب پڑھیں تو پھر ان کو یہ چیزیں سمجھنے میں دکت پیشنا ہے پاس اب آپ ان کی ڈیبیٹ میں بولا کریں بولا میں نے وہاں پہ بھی نے بولا کہ آپ کو اردو عدب انگریزی عدب پڑھنا چاہیے تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹے پریشانیاں یاز ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے خودی دور ہو جائیں گے مجھے محنت نہ کرنے پڑے لیکن میں پھر بھی تیار ہوں سے کھانے کے لیے جو بات یہ ہے کہ میں خدا مد لا تبدیل خدا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا ہے اور آپ کے اردو یا پنجابی محاورے کے اندر یہ ہے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں پتھر پر لکیر کر دیتا ہوں یہ مٹ نہیں سکتا ہیرے کی نوک سے لکھنے کا یہ مطلب ہے شیشے پہ آپ لکھ دیں تو وہ لکھا ہوا تاز زندگی مٹ نہیں سکتا تا وقت ہے کہ آپ شیشے کو پگھلا دیں شیشے کا وجود ختم کر دیں گے تو وہ تحریر ادروائز وہ نہیں مسیح اسو پانی پہ نہیں لکھتے تھے مسیح اسو ریت پہ نہیں لکھتے تھے جو بھی لکھتے تھے ہیرے کی نوک اور لوہے کے کلم سے لکھتے تھے یہاں پر بھی اس محاورے کا مطلب یہی ہے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز ہرگز نہ ٹلیں گے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ بچپن بھی گزارا تو جوان ہوئے پھر گوڑے ہوئے تو یہ تو تبدیلیاں ان میں آگئیں یہ تبدیلی تو ہر شخص میں آتی ہے جسمانی تو اس کا مطلب آپ کوٹ میں گواہی دینے جاتے ہیں جا جی کہا نہیں آپ تو پہلے بچے تھے آپ بڑے بھی ہوئے آپ تو ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں چلو بھاگو یہاں سمجھے حقین صاحب اس بات کو یہ فرق بات ہے بھائی سب اس پروگرام کا آخری سوال ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں مسیح لا تبدیل کیسے ایک بڑا سوال ہے متی سترہ کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں وہ کہ بھائی ان کی صورت بدل گی تھی اور یہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر گئے تھے تو ان کی صورت بدل گئی تھی تو پھر آپ کیسے کیسے کہ مزیلا تبدیلی یہ بات جو انہوں نے کہی تھی دو دفعہ کہی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں جی کہ مسیح اسو سلیپ پر نہیں چڑھے بلکہ ان کا ہم شکل سلیپ پر چڑھا دیا گیا تھا ماجد دریابادی صاحب کی تفسیر ہے قرآن مجید کی تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح کو اپنی صورت بدلنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا اور واقعہ یہی پیش کیا ہے یہی والا واقعہ کہ پہاڑ پر گئے تو ان کی صورت بدل گئی دیکھیں یہاں صورت بدلنے کا وہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی صیرت بھی بدل گئی ہو ان کی صیرت برقرار تھی اور صورت جو بدلی ہے یہ جلالی صورت ہوگی آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ خوبصورت لگتا آپ کہتے ہیں آج تو آپ پر بڑا روپ چڑھا ہوا تو کیا اس کا مطلب کہ اس کی صیرت بھی بدل گئی ہے سب کچھ بدل گیا نہیں تو مسیح اسو کی بھی صورت جلالی تھی ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا اور وہ انہوں نے دیکھ لیا اچھا تو ان کی صیرت نہیں بدلی جو بات اہم ہے نا امپارٹنٹ وہ یہ ہے کہ ان کی صیرت نہیں بدلی اور صورت بھی اس طرح نہیں بدلی کہ وہ پچانسے گئے کہ جیسے کوئی شخص آپ کو ڈیڈ بڈی ملے پانچ دن کے بعد تو آپ پچان نہیں سکتے پچاننا مشکل ہے مسیح اسو کی صورت بدلنے کا یہ مطلب نہیں اس کو شاگرد پچان نہیں رہے تھے اور انہوں نے تینوں کو پچانا انہوں نے کہا اب یہ ایلیا ہے یہ سمسی ہے یہ بوسہ ہے سب کو پچانا انہوں نے اور پچاننے کے بعد بلکہ ان مسیح اسو کی تو اہمی ہے تو ان کی نظروں میں بڑھ گئی اور بڑھ گئی انہوں نے کہا سرکار ہم تو یہ واقعہ دیکھ کر آپ کی جلالی صورت تینوں حضرات کی تینوں ہستیوں کی جلالی صورت دیکھ کے ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لئے یہاں تین ڈیرے بنا لیں اور ڈیرے بنانے کا کیا مقصد ہے جس طرح لوگ مزار بنا دیتے ہیں بعد میں وہاں مجاور بیان جاتے ہیں اور لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں جناب اور لوگ مرادیں پانے چلے جاتے ہیں اس قسم کی مسیح اسو کو ضرور کہہ رہے تھے وہ تو یہ کہنا کہ جی ان کی صورت بدل کی تھی تو لہٰذا ان کا کریکٹر ہی بڑا اس کی طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے یہ نہیں ہے چھیک جو باتیں وہ پہلے کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے تھے اور جی اٹھنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اس ازلی مشن کو کانٹینیو رکھا ان کی یاداش سے وہ باتیں سلپ نہیں انہوں نے کی تو بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں چھیک بہت شکریہ پاس سب ناظرین امید ہے آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجئے ایک ہتمی سچائے چلتے چلتے بیان کرنا چاہوں گی کہ مسیح سو لاسانی ہے ازلی خدا ہے اور خدا میں سے خدا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے میری ساری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ ٹیم میرے ویڈیے ٹیم یکی